الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن یعنی کہ جو تابکاری شوائیں ہیں اس کے ہماری صحت پر اور ہمارے دماغ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ نے معزز مہمانوں کا تعرف کروا ہوں پہلے آپ راشدہ شوائب کی ایک رپورٹ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ یہ جو تابکاری شوائیں ہیں یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں ضرورت عادت یا پھر مجبوری موبائل فون ہر ہاتھ میں بلکہ یوں کہیے کہ موبائل فون کے ہاتھ میں بیچارہ انسان ٹیکنالوجی میں جدت آئی تو لیپٹاپ اور کمپیٹرز کی جگہ زیادہ استعمال ہونے لگے آئی پیڈز اور ٹیپ ہر پل دنیا سے جوڑے رکھنے والی ٹیکنالوجی سے خارج ہونے والی تابکاری شوائوں کے جسم اور دماغ پر اثرات ہیں عالمی ادارہ صحت اور کینسر پر تحقیق کا عالمی ادارہ آئی اے آر سی نے دو ہزار سترہ میں اپنی جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پچھلی دو دہائیوں میں بچوں کے کینسر میں تیرا فیصد اضافہ ہوا ہے اور موبائل فون کینسر کے لیے ممکنہ رسک ہے امریکن اور کینڈین ریسرچ پرائے اتفال کے مطابق اس خطرے کی زد میں سب سے آگے ہیں بچے اس میں دماغ کے رسولیم تک تو ایکسپیرمنٹ ہوا ہے کہ ہو جاتا ہے یہ گردن کی ہڈی یہ اس طرح ہونے شروع ہو گئی ہے بار بار وہ بچے اس طرح کرتے ہیں تو ہڈیوں کا آپریشن شروع ہو گیا پھر جب آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو پتھا ہے یہ کم خراب ہو جاتا ہے تینوسائنوائٹس اس کو کہتے ہیں اس کے علیہ دا آپریشن ہو رہے ہیں ہمارے اردگرد الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن یعنی تابکار شواؤں کا جان گھروں میں لگے برکی آلات سے شروع ہو کر موبائل فون ٹاورز، مایکرو ویوز اور پھر وائلس نیٹ ورکنگ کی بڑتی فریکوینسی کی شکل میں ہمارے دماغ کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہی ہیں ان ساری انرجی سورسز کو کبھی ٹرن آف ٹائم بھی ہونا چاہیے تب ہی آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز ایویلیبل رکھی ہے تو وہ تو آن رہے گی نا تو پولیوشن تو ہر طرف پھیلتی رہے گی اگر آپ نے روکنا ہے تو اس کو آف کرنا پڑے گا ماہرین کہتے ہیں کہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے مناسب والیم کے ساتھ ہینس فری، بلو ٹوٹھ یا پھر سپیکر آن کیا جائے سوتے وقت موبائل فون تکیہ کے نیچے ہرگز نہ ہو موبائل فون کو جسم سے کم از کم چھے انچ کے فاصلے پر رکھا جائے برکی مصنوعات کا چارجنگ کے دوران استعمال سے خطرہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے سرکاری عداد شمال کے مطابق ملک میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد چودہ کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے ٹکنالوجی کا بیجا استعمال ایک خاموش قاتل بن چکا لیکن ہمارے ہاں اس پر نہ تو تحقیق ہوتی ہے اور نہ ہی آگاہی کیمرمن عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشتہ شویب کیپیٹل ٹاک اسلام آباد